خوشبو تمہارے پیار کی آتی ہے پاون میں تُو میری ہے تیر لیے میں سان سے تارے ہی سارے نظار دونوں کے گوشن میں کوئی کمی نہیں اب تو منا تو ہارے محبت سنگیت کی دنیا کے چمکتے ہوئے شتارے کا نام ندیم سربن ہے جس نے نائنٹیز کے دسک میں دھیر سارے میلوڈی سے بھرے گانے ہم کو دیئے ہیں دوستو جب جب ندیم سربن کی بات آتی ہے تو بہت اچھے سنگیت سے ہم کہیں نہ کہیں روبرو ہو ہی جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے تو آج کے ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ایک بہت ہی پیاری آڈیو کیسٹ کا ریبیو جس میں میوجک ندیم سربنج کیا تھا اور فلم کا نام تھا دوستو دل والے کبھی نہ ہارے جی ہاں دوستو دل والے کبھی نہ ہارے دوستو آپ سبھی کے دھیر سارے کمنٹ بوٹس اپ پر یا یوٹیوب پر آتے رہتے تھے کہ یار دل والے کبھی نہ ہارے کا آڈیو کیسٹ ریبیو کرنا کیونکہ اس میں بہت اچھے گانے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری بہت ساری یادیں ان گانوں سے جڑی ہوئی ہیں اور اس آڈیو کیسٹ سے بھی جڑی ہوئی ہیں جو کہ اسٹرلنگ آڈیو کیسٹ پر آئی تھی دوستو یہ ایک بہت ہی ریئر آڈیو کیسٹ ہے جو کہ آپ کو ہر کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہی ریئر آڈیو کیسٹ جس کا نام ہے دل والے کبھی نہ ہارے جی ہاں دوستو تو آج کے ویڈیو آپ پورا ہی دیکھنا بلکل بھی اسکپ مت کر دینا آج ہم ندیم سربن کے سنگیت سے سرابور اس آڈیو کیسٹ کا ریبیو کریں گے یادی آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک جرور کرنا جس سے میری حوصلہ افضائی ہو جائے اور ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لینا دوستو ابھی آپ کو میں نے جو چھوٹے چھوٹے گانوں کی جھلکیاں سنائی نا کہیں نہ کہیں ان کو سن کر آپ کو وہ 90's کا سورنیم دسک آڈیو کیسٹ تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس اسٹر لنگ آڈیو کیسٹ پر آئی دل والے کبھی نہ ہارے کی آڈیو کیسٹ جس میں آپ کو راحل روئے اور پردھوی سامنے دکھ رہے ہوں گے اسٹر لنگ کا لوگو بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا اور سامنے لکھا ہے دل والے کبھی نہ ہارے جی ہاں دوستو دل والے کبھی نہ ہارے اس میں ساری جانکاری آپ کو دکھ رہی ہوگی پیڈوسر ڈاریکٹر اور دوستو اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے جو کی سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نام جو کی ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے وہ ہے دوستو ندیم سربن جی ہاں دوستو ندیم سربن دوستو کچھ فلمیں ایسی تھی جو کی باکس آفیس پر اچھا کلیکشن نہیں کر پائیں تھی لیکن ان کی آڈیو کیسٹ نے دھوم مچائی تھی ان کے سنگید نے دھوم مچائی تھی اور اس جمانے کے یوباؤں کے دلوں پر راج کرتی تھی ایسی ہی ایک آڈیو کیسٹ ہے دل والے کبھی نہ ہارے جو کی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ساری جانکاری آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور یہ کیسٹ دیکھنے کا جو مجھا ہے نا دوستو میں اس کا بیان نہیں کر سکتا جو بھی آڈیو کیسٹ کے دیوانے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں اسٹرلنگ کا لوگو ہے دل والے کبھی نہ ہارے لکھا ہوا ہے اور اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تین فوٹو دیکھ رہے ہوں گے جس میں دو تو دوستو آپ کو اتنے پیچن ہے اتنے پسند ہے کہ میں دوستو بتا نہیں سکتا وہ فوٹو ہے ندیم سرونجی کا جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی حدی ہم پیکنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1992 کی اس کی پیکنگ ہے اور اس سائیڈ میں اس کے گانے لکھے ہوئے اور فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چلیئے کیسٹ دکھا جاتا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے فائنالی دوستو اسٹرلنگ آڈیو کیسٹ پر آئی دلوالے کبھی نہ ہارے کی اوریجنل ماسٹر آڈیو کیسٹ یہ ہے سائیڈ بھی اس میں بھی آپ کو سامنے دیکھ سکتے ہیں دلوالے کبھی نہ ہارے لکھا ہوا ہے اس کے گانے بھی لکھے ہوئے ہیں چلیے سائیڈے دیکھاتا ہوں یہ ہے سائیڈے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دلوالے کبھی نہ ہارے لکھا ہوا ہے اور اس فلم کے گانے بھی لکھے ہوئے ہیں گانے بھی آپ کو میں پڑھ کر دیکھاؤں گا تو ویڈیو آپ بلکل بھی اس کے مت کر دینا کنٹینیو دیکھتے رہنا کہیں بھی ویڈیو بہت ہی اچھا ہونے والا ہے اس کی ریل بہت ساندار ہے ابھی میں نے آپ کو اسی سے گانے سنائے تھے چلی اس کا cover دیکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ماشٹر آڈیو کیسٹ کا cover اس میں سامنے دل والے کبھی نہ ہارے لکھا ہوا ہے اور پیڈوسر ڈاریک سر کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور مین دیکھنے والا ہائی لائٹ چیز ہے ہمارا پوٹو جی ہاں دوستو ہماری بہت پیاری جوڑی کا پوٹو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سربنجی کا پوٹو ہے اس کے بعد ندیم جی کا پوٹو ہے فانلی سربنجی تو اب اس دنیا میں نہیں ہے کہیں نہ کہیں ان کا سنگیت ابھی بھی اس دنیا میں ہے اور آگے بھی قیامت تک رہے گا چلیے اب ہم اس کے فلم کے گانوں کی بات کر لیتے ہیں تو بہتی پیارے پیارے گانے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ان سبھی گانوں میں سے سب سے زیادہ گانا کون سا آپ کو پسند ہے مجھے کمنٹ سیکسر میں جرور بتانا سائیڈے کا بہتی پیارا گانا ہے تو میری ہے کمار سانو الکا یگنک کی آواز میں سائیڈے کا دوسرا گانا ہے دونوں کے حسن میں جس میں آواز ہیں کمار سانو ایوام راجشواری کی سائیڈے کا جو تیسرا گانا ہے وہ ہے دوستو اب تو بینا تمہارے جس میں آوازیں ہیں آپ کی کمار سانو جی کی اور سائیڈے کا چوتھا گانا ہے ہم پیار کرتے ہیں جس میں آوازیں ہیں نتن مکیس کمار سانو ایوام الکا یگنک کی چلیے اب ہم سائیڈ بی کی بات کرتے ہیں سائیڈ بی کا بہتی پیارا گانا ہے میں ہوں نارنگی جس میں آوازیں ہیں الکا یگنک کی دوسرا گانا ہے خسبو تمہارے پیار کی جس میں آواز ہیں کمار سانو الکا یاگنک کی سائیڈ بی کا لاشٹ گانہ ہے دلوالے کبھی نہ ہارے جو کی اس فلم کا ٹائٹل سونگس ہے کمار سانو ایم سبیر کمار کی آواز میں تو فائنلی اس آڈیو کیسٹ میں سائیڈ اے میں چار اور سائیڈ بی میں تین گانے دی ہوئے ہیں توٹل اس میں ہیں سات گانے تو چلی دوستو اب ہم اس آڈیو کیسٹ کے ہم آپ کو گانے سنا دیتے ہیں مطلب گانوں کی جھلگیا سنا دیتے ہیں اور اس فلم سے جوڑی کو چنسونی باتیں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کی سمپون جانکاری بھی دیتے ہیں تو چلی دیو کنٹینیو کرتے ہیں کوئی تمہیں نہیں اب دو مناں تمہارے محابت کے بسن میں ہم پیار کرتے ہیں پیار کیے جائیں گے ہم دنیا کچھ بھی کہے دے اونا رنگی میرے انگل سے کھٹا کھٹا سکا بھی کارت سے کپ کے دوستو دلوالے کبھی نہ ہارے 1992 میں بنی ہندی باسا کی ایک بہتی پیاری فلم تھی اس فلم میں مک بھومکاں میں راہل رائے پرتوی اور نگمہ تھے یہ فلم باکس آفیس پر تو زیادہ اچھا کلیکشن نہیں کر پائی تھی لیکن اس کی آڈیو کیسے سنگید نے دھوم مچا رکی تھی اور اس کے گانے سپارٹ رہے تھے اس فلم کے نردے سک بی این مینن جی تھے نرماتا بابو بھائی تھیبہ تھے عوی نیتہ اس میں جنہوں نے مک بھومکا نوائی تھی راہل رائے پرتوی نگمہ برسہ اس گامباکر ستیس سائے اور اس میں دوستو سنگیت ندیم سربن کا تھا اس کی ریلیجنگ ڈیٹ تھی 25 سپٹیمبر 1992 اور دوستو اس کا سنگیت اس جمانے میں دھوم مچایا کرتا تھا کیونکہ ندیم سربن کی جوڑی تھی وہ بہت ہی فیمس تھی اور ابھی بھی اس کے گانے فیمس ہیں اور اس میں جتنا بھائی گیت تھے وہ مہند دیل بھی دوارہ رچے گئے تھے ایلویم ہٹ رہی تھی گانے جیسے کی ہم پیار کرتے ہیں تو میری ہے دلوالے کبھی نہ ہارے 1992 میں بہت زیادہ لوگ پر یہ رہے تھے تو ابھی ہم نے دلوالے کبھی نہ ہارے کا آڈیو کیسے ریبیو دیکھا اے وام اس کے گانوں کی جھلگیاں سنی اس کے اننون فیکٹ فائنلی مجھے انٹرنیٹ پر نہیں ملے تو اس ویڈیو میں ایڈ نہیں کروں گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں 1992 کی کسی اگلی آڈیو کیسے کے ریبیو کے ساتھ جب تک کے لیے آپ سنتے رہیے 90's کے پرانے نگمے بہت بہت تھائنکیو بہت بہت دھنواز